موسیقی 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 تو ان کا مورال تو ڈاؤن ہوتا ہی ہے خوشن سے مانتا ہوں کہ اس سمیں ممبئی کی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں ایک کھلاڑی کے طور پر میں اس طریقے سے ہی سوچوں گا لیکن صحیح معنی میں دیکھا جائے تو ممبئی انڈینز کی ٹیم کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک کھلاڑی بھی موجود ہے اوپر سے روحی شرما وہ کپتان ہے جو کہ ٹیم کو پانچ بار جتا چکے ہیں نہ بھلے ہی اس ٹیم کا حصہ نہیں ہوں لیکن میری دعا ہمیشہ ٹیم کے ساتھ رہی ہے ٹیم اب پرفارم نہیں کر پا رہی تو انہیں اس طریقے سے دیکھ کافی زیادہ دکھ بھی ہو رہا ہے ہماری ٹیم بہت اچھا کر رہی ہے اور امید ہے کہ آگے بھی ہم اسی طریقے سے جیتتے رہیں گے لیکن فیلال روحی شرما انڈ کمپنی کو تو میکیول سانتونا دینا چاہوں گا انہیں اب آنے والے اپنے چھے میچز پر دھیان دینا چاہیے تاکہ وہ نے جیت کر اپنی ٹیم کے فینس کے دل کو تو جیت پائیں دوستو ہاردک پانڈیا نے سیدھے طور پر کھلی اڑا دی ہے ممبئی انڈینز کی ٹیم کی آپ کو بتا دے کہ دوستو ممبئی میں سے کئی بڑے کھلاڑی نکلے ہیں کوئنٹن ڈیکوک نہیں ہے ٹرینٹ بولٹ نہیں ہے پانڈیا پردرس کو بھی نکال دیا گیا جو کھلاڑی ٹیم میں ہیں وہ اتنا اچھا پفرم کر ہی نہیں پا رہے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں پانڈیا کے نا ہونے کی وجہ سے ممبئی کی ٹیم ہاری ہے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو لکھنوں کی ٹیم کے خلاف اپنے لگتار آٹھے مقابلے میں ہارنے کے بعد ممبئی کی ٹیم آئی پیل سے باہر ہو چکی ہے اور آئی پیل سے باہر ہوتے ہی روحی شرما نے اپنے بیان میں کچھ ایسا کہا کہ سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کیا بولے اپنے ٹیم کی ہار پر روحی شرما بھاوک ہو کر وہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے روحی شرما کو ممبئی کا کپتان بنے دینا رہنا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو جس بات کا ڈر تھا آخر کار وہ ہو ہی گیا اب ممبئی انڈینز کی ٹیم آئی پیل میں چھے یا سات بار نہیں بلکہ آٹھ بار ہارنے والی ٹیم بن چکی ہے ایسا آئی پیل کے اتحاس میں کبھی نہیں ہوا آپ کا بتا دے کہ یہ مقابلہ لخنو اور ممبئی کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا برابونٹ شیڈیم میں سوارت ممبئی کی ٹیم کے کپتان روحی شرما نے ٹاوس بھی جیت لیا اور یہاں تک کی زیادہ لکشے بھی نہیں بننے دیا کیونکہ دوستو پولارڈ نے واقعی بچھی گندباسی کری تھی ساتھ ہی رائیلی میڈریت اور بمبرا نے بھی ان کا جم کر ساتھ دیا آپ کا بتا دے دوستو کہ سبھی کھلاڑیوں نے مل کر آدھی لخنو کی ٹیم کو تو دسویں اوبر تک پہنچا دیا تھا پاویلین میں آہ کے لرہول نے ارد شتک نہیں بلکہ شتک یا پاری کھیلی 103 رن ناباد بنا کر گئے اور ان کی اسی ناباد پاری کے چلتے لخنو کی ٹیم ڈیڑھ سو کے پار پہنچ گئے دوستو آپ کا بتا دے کہ ایک سو انتر رن بنا دیئے تھے لخنو کی ٹیم نے ٹارگٹ ممبئی کے سامنے ایک سو انتر کا تھا ظاہر سی بات ہے لکشے بہت زیادہ بڑا تو نہیں تھا لیکن اس کے لئے اچھی پاریوں کی ضرور تھی جو کہ ممبئی کی ٹیم لگتا ہے کہ کھیلنا بھول گئی ہے جان کشن 8 رن روحی شرما نے بھلے ہی 49 رن لگا دیئے لیکن ڈیوال بریز 3 رن اور بیچ میں بلے بازی کرنے والے سوری کمار یادف 7 رن پر آؤٹ ہو گئے تو وہیں دوستو تلق ورما کے 38 اور پولارڈ کے 17 رن کی پاری کے بل پر ممبئی کی ٹیم نے جیتنے کا پریاس تو پورا کیا میچ اپنے آخری اوور تک بھی چڑھا گیا تھا لیکن دوستو آخری اوور میں جیتنے کے لئے 30 یا 32 رن چاہیے ہوں تو سمجھ آتا ہے لیکن ممبئی کی ٹیم کو تو 40 رن چاہیے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہار تو پہلے ہی نشت ہو گئی تھی اس کے بعد بیک ٹو بیک کرنال پانڈیا نے وکٹ لیے اور ممبئی کی ہی ٹیم کو کچل دیا اپنے ہاتھوں سے دوستو ممبئی انڈینز کی ٹیم چھوٹے موٹے انتر سے نہیں بلکہ 40 رن کے انتر سے ہار کر پورے آئی پیل سے ہی اب بھار ہو چکی ہے کیونکہ 6 میچ اگلے جیت بھی لیے تو 12 انکھ بنیں گے اور اس کے ساتھ اب کالیفائی نہیں کر سکتے ہیں خیر دوستو آئی پیل سے بھار ہونے کے بعد روحی شرمہ نے اپنی ٹیم کی ہار کا الزام خود پر اور ٹیم کے باگے کھلاڑیوں پر بھی لگایا ہے آپ کے بتا دے کہ ممبئی ڈینز کے کپتان روحی شرمہ پہلی بار اتنے بھاوک نظر آئے اور اپنے بیان میں انہوں نے کہا یہ واقعی میں ایک بہت بڑا ودکھت لمحہ ہے میرے لیے ہم سبھی جانتے ہیں کہ کسی بھی ٹیم کا باہر ہونا مطلب کی پوری ٹیم پر سوال اور کپتان پر سب سے بڑا سوال کھال کرتا ہے بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس سیزن کے لئے تیار ہی نہیں تھے شاید یہ ٹیم سیلیکشن ہو سکتا ہے شاید یہ غلط کھلاڑیوں کو ٹیم میں چننا بھی ہو سکتا ہے لیکن ان انتیم پلوں میں میں کسی کو بھی دوش نہیں دینا چاہتا نہ تو اس سیزن میں ہم نے اچھی بلے بازی کری اور نہ ہی گیندبازی مقابلہ آپ کسی بھی ایک ڈپارٹمنٹ کے بل پر نہیں جیت سکتے آپ کو ایک بیلنس پرفارمنس دینی ہوتی ہے کبھی سوری کماری عادف چلتے تھے تو باقی کھلاڑی فلوپ ہوتے تھے کبھی ہم بیٹنگ اچھی کرتے تھے تو پولارڈ نہیں چل پاتے تھے اور گیندبازی کے ڈپارٹمنٹ کا تو کیا ہی کہنا سبھی میچز میں سب فلوپ رہے لیکن آپ کسی پر پلیم لگا کر کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ہماری ٹیم کی ہار ہے اسے ہمیں ہی ذمہ داری کے ساتھ سوئکار نہ ہوگا زیادہ تو نہیں کہنا چاہتا لیکن اپنے فین سے ہاتھ جوڑ کر شما ضرور مانگنا چاہوں گا کہ ہم اپنی ٹیم کو آٹھ میچز میں ایک جیت بھی نصیب نہیں کرا پائیں یہ میرے لیے اور ہماری ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں کے لیے کسی درباگی سے کم نہیں ان امید ہے کہ فین ہمارا سمرتن کریں گے دوستو روحی شرمہ ایسے کپتان ہے جو کہ اپنی ٹیم کو پانچ بار آئی پیل کی ٹروفی جتا چکے ہیں لیکن یہ بات کسی سے نہیں چھپی کہ نہ تو اب وہ ٹیم رہی اور نہ ہی وہ روحیت کی فارم پرنتو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا روحیت کو کپتانی سے اڈانا چاہیے نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ممبئی تو ہار گئی ہے لیکن لکھناو کی شاندار جیت سے پوائنٹس ٹیبل کا ہولیا پھر سے بدل گیا ہے پوائنٹس ٹیبل میں کونسی ٹیم اب کہاں پر ہے کسے کتنے زیادہ آنکھ ملے ہیں سب آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس بار کا آئی پیل کونسی ٹیم جیتنے والی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ان کا نام ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل میں اب ان ٹیم کے چہرے صاف ہو گئے ہیں جو ہمیں پلی اوف میں نظر آئیں گے لیکن ایک ایسی ٹیم بھی نکل کر سامنے آئی ہے جو پلی اوف میں پہنچنے کا سپنا اب نہیں دیکھ سکتی آئی پیل کا ایک اور بڑا وقت دھماکے دار مقابلہ لکھناو اور ممبئی کے بیچ میں کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ ممبئی کی ٹیم کے کپتان روحی ٹاوس جیت گئے پہلے گیندبازی بھی چنلی لیکن بازی کو اپنے نام نہیں کر پائے کیونکہ دوستو ان کے سامنے کھڑے تھے کیال راہل اور انتیم وگٹ گرنے تک میدان میں ڈٹے رہے اپنی وگٹ نہیں گرنے تھی حالکہ دوسرے چھوڑ سے کوئی کھلاڑی کچھ کر ہی نہیں پایا میکسیمم 22 ٹن لگا پایا تھا کوئی بلے باز لیکن راہل کی پاری نے انہیں 168 تک مہنچا دیا ممبئی کے سامنے 119 کا لکشے تھا لکشے زیادہ وشال نہیں تھا لیکن ممبئی کی فارم کو دیکھتے ہوئے یہ لکشے کافی زیادہ بڑا تھا ان کے لئے دوستو میدان میں شروعات اچھی نہیں ہوئی اشان کشن تو 8 ٹن پر ہی آؤٹ ہو گئے لیکن اس بیچ روحی شرما نے کافی اچھی بیٹنگ کری چوکے اور چھکے جڑ کر بڑی تیزی سے 49 ٹن بنا دیئے تھے دوستو اس سے پہلے کی روحید کی پلٹن کی گاڑی آگے چل پاتی ڈیوال بریس اور سور کمار یادم مل کر 15 رن تک نہیں بنا پائے اور دونوں آؤٹ ہو کر پویلین کی طرف روانہ ہو گئے دوستو روحید پیچارے کتنے رن لگا پاتے آخر کار ان کا بھی وکٹ گر گئے اور کرنال پانڈیا نے آؤٹ کیا انتیم امیدے تلک ورما وہاں پولارڈ سے لگائی گئی لیکن دوستو تلک ورما کی توفانی پاری بھی آج کسی کام نہ پائی اور پولارڈ کو تو کرنال پانڈیا نے ہی آؤٹ کر دیا تھا کل ملا کر 36 رن کے انتر سے دوستو ممبئی کی ٹیم اس میچ کو بھی ہار کر اب آئی پیل سے باہر ہو گئی ہے لیکن ان کے باہر ہونے سے اور ٹیموں کا راستہ ساف ہو گیا ہے اور لسڈ کی ٹیم کو کیا فائدہ ہوا ہے چلیے آپ کو ایک ایک کر کے بتاتے ہیں سب سے پہلے دوستو بات کریں گے سب سے نیچے والی ٹیمز کی ظاہر سی بات ہے آٹھ میں سے آٹھ میچ ہار چکی ہے ممبئی انڈینز کی ٹیم تو ان کے پاس کوئی بھی انک نہیں ہے اور یہ دسویں پائیدان پر ہیں اس ٹیم کے نیچے والی ٹیم پھر سے مائنس ون ہو گیا ہے جو کی اس سمیں سب سے زیادہ ہے اور اب تو ممبئی کو باہر ہونے سے واقعی میں کوئی نہیں بچا سکتا لیکن دوستو نووے پائیدان پر چین نیچ سوپر کنگز کی ہی ٹیم ہے جنہوں نے سات میں سے ماتر دو میچ جیتے ہیں اور ان کے انک چار ہیں ساتھ ہی نیچے والی ٹیم پھائیدان پر جو ٹیم ہے وہ ہیں پنچاب کنگز کی ٹیم انہوں نے دوستو سات میں سے تین مات جیتے ہیں اور کیونکہ ان کے چھے انکھ ہیں لیکن ان کو آٹھا نمبر دیا گیا ہے لیکن ان کا نیچ انڈیٹ دیکھا جائے دوستو اس ٹیم کے نیچ انڈیٹ مائنس 0.562 ہے جو کی چین نیچے 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 سے بھی کم ہے مطلب کہ چین نیچے ایک اور جیت اور پائنٹ سٹیبل میں ان کی چڑھائی شروع ہو جائے گی